اگر آپ بھی اپنے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں کو اتار اتار کر تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ تعداد مجھ سے کئی زیادہ موٹے اور گھنے نکل آتے ہیں چاہے پھر آپ تھریڈنگ کروائیں یا ویکسنگ یا کوئی اور طریقہ استعمال کریں تو میں آپ کے چہرے اور جسم کے کسی بھی حصے میں غیر ضروری ناپسندیدہ بالوں کو ختم کرنے کے لیے ایسی آزمودہ ریمیڈی لے کر آ گئی ہوں جس سے آپ کے یہ بال کالے موٹے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور وہ جگہ چاہے وہ چہرہ ہو یا کوئی اور باڈی پارٹ کبھی بلیک بھی نہیں ہوگا بلکہ وائٹ اور برائٹ ہوگا اور اسکن سموتھ اور شائنی ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں ہمارے فیس پہ وہ ہمارے فیس کی لوگ کو خراب کرتے ہیں اور جب ہم ویکسنگ وغیرہ کرواتے ہیں تو اسکن اگدم یوتفل نظر آتی ہے باٹ وہ ویکسنگ زیادہ ٹائم تک نہیں چلتی اور شیف کا تو پوچھے ہی نہیں آج کل کچھ شیونگ ریزرز وغیرہ چل رہے ہیں اور یقین کریں مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے کئی زیادہ بال آتے ہوں گے تو اگر آپ لوگ بھی اس طرح کی کوئی چیز یوز کرتے ہیں تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آئی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہم سب کے رسک میں بھر کر دیں اور ہمارے دسترخانوں کو وسیع کریں اور آپ کو ہمیشہ حسین اور جوان رکھیں آمین سمامین تو سب سے پہلے آپ نے ایک کلین بول لینا ہے اس میں آپ نے لینی ہے براؤن شگر جی ہاں براؤن شگر آپ نے لینی ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ یہاں پہ وائٹ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں شگر ہماری سکن کو ایکسفولیٹ کرتی ہے اور بہت ہی بیسٹ سکربنگ کا کام کرتی ہے تو یہاں پہ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گلیسرین کیونکہ ہم نے اس کو اس فارملیشن سے بنانا ہے کہ ہماری سکن بلیک بھی نہ ہو ہماری سکن سوفٹ ہو سموتھ ہو اور ہماری سکن پہ کوئی ریڈنیس بھی نہ آئے تو دونوں چیزوں کو اپنا جیسے مکس کرنا ہے ایک بڑی چمچ آپ نے چینی لینی ہے اور ایک چھوٹی چمچ آپ نے لینی ہے گلیسرین تو گلیسرین آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہے موسچرائز کرتی ہے اور شگر ویکسنگ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے جو ہارٹ ویکس وغیرہ آتے ہیں اس میں بھی شگر کا ہی یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کریں گے لیمن کیونکہ ہم نے یہاں پہ بات کی کہ ہم جہاں بھی اس کو یوز کریں گے وہ باڈی پارٹ ہمارا بلیک نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم لیمن ایڈ کر رہے ہیں لیمن میں ہوتا ہے وائٹ آمن سی اور پہ جاتی ہیں کچھ بلیچنگ پروپرٹیز تو لیمن ہماری سکن کو ایکسفالییٹ بھی کرتا ہے اور سکن کو وائٹن بھی کرتا ہے ساتھ ہی سکن پہ سے جو ڈائیڈ لیئر ہوتی ہے اس کو بھی اتارتا ہے تو آدھا لیمن آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جوس ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کریں گے تینوں چیزوں کوچے سے میکس کریں گے اس کے بعد چلتے ہیں کچھن میں تو آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے پھر چاہے آپ اس کو ڈبل بوائلر میتھر سے کریں ڈائریکلی کریں یا پھر آپ اس کو مایکرو ویف بھی کر سکتے ہیں ہمارا مین پرپیس ہے اس کو میلٹ کرنا سو یہاں پہ آپ جب دیکھیں کہ شگر بہت اچھے سے ڈیزولو ہو چکی ہے آپ نے اس کو اتار لینا ہے بہت اوور کک آپ نے نہیں کرنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ تھوڑا لکوڈی سا ہو گیا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا تھک تھک سا رکھنا ہے جس طرح سے چاش نہیں ہوتی ہے تو اب ہم اس میں اٹ کریں گے اپنا پاورفل انگریڈیاں جو کہہ پھٹ کری تو پھٹ کری زمانہ قدیم سے غیر ضروری بالوں کو اتارنے کے لیے اور ان کو جر سے ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن آج کل ہم اس طرح کی کیمیکلز کو یوز کرنے لگے ہیں کہ ہمیں پرانے چیزوں کی قدر نہیں رہی ہے لیکن جب ہم اپنی سکن کو خراب کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں کچھ نیچرل چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو یوز کر سکتے ہیں ہم تو یہاں پہ چھوٹی سے ٹکرا میں نے پھٹ کری کر لیا ہے اور اس کو ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے ہم نے یہاں پہ پاورڈر ہی یوز کرنا ہے تقریبا یہ ہوگا آدھا چمچ پھر ساری چیزوں کا اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور لاسٹ پاورفل انگریڈیاںٹ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ آپ کی بہت ہی امیزنگ سی ہوم میڈ ویکس ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے وڈیو پسند آ رہی ہے تو جلدی سے لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیا کریں میں آپ کے لیے ایسے ہی اچھی اچھی سی ریمیڈیز لاتی رہوں گی تو اب آپ نے یہاں پہ یوز کرنا ہے پیل آف ماسک تو یہاں پہ آپ کوئی بھی پیل آف ماسک ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہو اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کی جگہ ایک چمچ بھرکس میں شہد بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیل آف ماسک ایڈ کرنے کے بعد ہم نے پھر سے ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سب مکس کرنا ہے اچھے سب اس کی پھینٹی لگانی ہے کیونکہ یہ مکس ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو یہاں پہ مکسنگ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں اور آپ اس کو بار بار یوز کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہیں تو یہاں پہ ہمارا یہ پاورفول ہیر ریموول ماسک ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی سو اب اس کو اپلائے کرتے ہیں اور میں آپ کو اس کے لائف ریزرز دکھاتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہینڈز پہ کچھ ہیرز ہیں کیونکہ میں ویکسنگ وغیرہ نہیں کرواتی ہوں کیونکہ مجھے بہت وہ پین فول لگتی ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے ہم نے اس کو بہت اچھا سا اپلائے کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دینا ہے دین آپ نے کوئی بھی پیپر لینا ہے اور جس طرح ہم ویکس اتارتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے بہت یہ بالکل پین لیس ہوتی ہے اس سے آپ کو بالکل بھی پین نہیں ہوگا تو اس کو ہٹا کر دیکھتے ہیں یہاں فرسٹ باری میں جو ساری پیل آف ماسک ہے وہ اتر چکی ہے اور یہاں پہ آپ کو ہیرز نظر نہیں آئیں گے تو میں آپ کو اگین صاف پیپر لے کر اس کو کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہیرز آ چکے ہیں اور کچھ اس میں نظر نہیں آ رہے اور یہ بہت ہی امیزنگ سی ریمیڈی ہماری ہے اس کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور اس طرح والا پیپر آپ نے یوز نہیں کرنا ہاں میں یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ اس طرح کے پیپر میں بہت ٹائم لگ رہا ہے آپ نے کوئی جس میں آٹا آتا ہے وہ والا اگر آپ کے پاس پیپر ہو آپ نے وہ یوز کرنا ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور اس سے ایک ہی بار میں آپ کے تمام بال نکل جائیں گے یہ پیپر بار بار پھٹ رہا ہے اس لئے تھوڑ سے مشکل ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیرز آپ کو کافی نظر آ رہے ہوں گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ